اسلام علیکم آج کے ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کے اسلاح کے لیسنس کی اپروول ہو جائے تو آپ نے اس کا بائیومیٹرک کہاں سے کروانا ہے کس کس شہر میں یہ سہورت میسر ہے اور کس طریقے سے کروانا ہے حالانکہ پہلے جب منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد کے طرف سے اپروول ہوتی تھی تو اس کا بائیومیٹرک کروانے کی ضرورت نہیں تھی صرف فارم کے اوپر جو آپ کا تھام ایمپریشن یعنی کہ انگوٹھا لگا ہوتا تھا اور آپ کے سکنیجر ہوتے تھے وہی نادرہ کے ریکارڈ کے اندر سکین ہوتے تھے اور آپ کو بائیومیٹرک کے لیے کسی بھی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن اب منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد کے طرف سے یہ شرط لازمی رکھ دی گئی ہے کہ جو بھی شخص اسلاح کے لیسنس بنوانا چاہے تو اس کی اپروول ہونے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا بائیومیٹرک کروائے اب نادرہ کی طرف سے پاکستان کے تین چار مختلف شہروں میں یہ سہولت میسر کر دی گئی ہے جس طرح کہ جی ٹین اسلام آباد میں آپ اپنا بائیومیٹرک کروا سکتے ہیں کراچی میں نادرہ کے آفیس سے کوئٹا کے آفیس سے نادرہ کے آفیس سے اور اسی طرح آپ لاہور سے فی الحال صرف چار جگہوں پر بائیومیٹرک کی سہولت پاکستان میں مہیا کی گئی ہے اسلام آباد لاہور کراچی اور کوئٹا میں یہ فنکشنل ہے جس بھی شخص کی اپروول ہو چکی ہو وہ اپنا بائیومیٹرک کروانا چاہے تو ان چار شہروں میں سے کسی بھی شہر میں جا کے اپنا بائیومیٹرک کروا سکتا ہے لیکن فی الحال یہ سسٹم صرف ان چار شہروں تک محدود ہے آہستہ آہستہ ممکن ہے کہ مختلف شہروں میں یہ سہولت میسر کر دی جائے گی اور جو آور سیز پاکستانی ہے ان کے لیے بھی یہ فیسیلٹی ان کو بھی پروائیڈ کر دی جائے گی ان کا پیٹرن بنا دیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے لسنس کی بائیومیٹرک کس طریقے سے کروانی ہے اب یہاں دوسرا قویسن یہ ہے کہ بائیومیٹرک کروانی کس طریقے سے ہے یعنی کہ جب بھی آپ کی اپروول ہو جائے تو آپ نے اپنا اپروول لیٹر ساتھ لینے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کی کا بھی ساتھ لینے ہیں جہاں پر بھی یہ فیسیلٹی موجود ہے وہاں پہ جانا ہے اپنا بائیومیٹرک کروانا ہے فیس جمع کروانی ہے یعنی کہ جہاں پر بھی آپ بائیومیٹرک کروانے ہیں وہاں اپنے فیس لاتمی جمع کروانی ہے تو آپ کو ٹوکن ملے گا وہ ٹوکن آپ نے اپنے فارم کے ساتھ لگا کے اس کو اسلام آباد میں جمع کروانا ہے یعنی کہ آپ کا بائیومیٹرک جہاں کہیں بھی ہو لیکن اس کا ٹوکن ساتھ لگا کے فیس والا آپ نے فارم اسلام آباد میں جمع کروانے ہیں فارم جمع کروانے کے بعد آپ کو ایک ڈیمان نوٹس ملے گا اس ڈیمان نوٹس کے اوپر آپ نے اپنے ویپن کی پرچیسنگ کرنی ہے ڈی سی کے انٹری کروانی ہے اس کو بعد نادرہ میں جمع کروانے ہیں تو بعد میں پھر آپ کو کارڈ نادرہ کے طرف سے ایشو کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے قنون کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ